بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس مسئلہ نمبر بیس روزے کے توڑنے سے کفارہ جب لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے اور رمضان شریف کے شوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے جس طرح توڑے اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو البتہ اگر اس روزہ کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں مسئلہ نمبر بیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ چاہے وہ منت کا روزہ ہو چاہے وہ نفلی روزہ ہو کوئی اور جو بھی روزہ ہو تو اس کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے جس طرح توڑے رمضان المبارک کا روزہ اگر توڑے گا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور قضا لازم آئے گی لیکن رمضان کے علاوہ جتنی قسم کے روزے ہیں چاہے وہ رمضان کا روزہ جو ہے اس کی قضا کیوں نہ کی جاری ہو اس کو توڑنے سے بھی کفارہ لازم نہیں آتا کفارہ لازم آتا ہے صرف رمضان المبارک کا ادا روزہ رکھ کر اس کو توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں اس کے بعد دو صورتیں الگ بتائی گئی ہیں اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو جو روزہ اس نے رکھا ہے اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو ایک یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا مسئلہ نمبر اکیس کسی نے روزہ میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دواء نہیں پی تب بھی روزہ جاتا رہا لیکن صرف قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں ان تمام صورتوں میں جس آدمی نے کان میں تیل ڈال لیا یا کوئی ایسی ایسا عمل کر لیا جس سے جو ہے اس نے پیٹ سافت کیا اور پینے کی دواء نہیں پی تب بھی اس کا روزہ جاتا رہا لیکن صرف قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا مسئلہ نمبر چوبیس مو سے خون نکلتا ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا مو سے خون نکلتا ہے مسوروں سے خون آ جاتا ہے دانتوں سے آتا ہے یا مو سے نکلتا ہے گلے سے نکلتا ہے یا دماغ سے حلق میں گر جاتا ہے جس طرح رشہ گرتا اس کے ساتھ خون بھی بعض اوقات نکل آتا ہے تو اس نے تھوک کے ساتھ خون کو جمع کیا اور نگل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو مقدار کو دیکھا جائے گا اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر خون زیادہ ہے تھوک کم ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا یہی مسئلہ اس کا وضو کے ساتھ بھی ہے اگر کسی کے مو سے خون آیا اور اس نے بعد میں اس کو تھوک دیا تو اس کا خون اور خون کی رنگت تھوک پر غالب تھی تو وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹا اسی طرح روزہ بھی اس کا انہی دو صورتوں میں ٹوٹتا بھی ہے اور ایک صورت میں نہیں ٹوٹتا مسئلہ نمبر پچیس اگر زبان سے کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مقروع ہے ہاں اگر کسی کے شور بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا اس کو نمک چک لینا درست ہے اور مقروع نہیں زبان کی نوک سے کسی چیز کو چک لینا اس لیے کہ زبان کے ساتھ کوئی چیز لگائی جائے تو پتہ چل جاتا ہے اس میں نمک پورا ہے کم ہے مٹھا زیادہ ہے کم ہے تو یہ ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے بغیر ضرورت کے ایسا کرنا ناجائز اور مقروع ہے اس میں ایک ضرورت یہ بتائی گی ہے کہ کسی عورت کا خاند اگر بد مزاج ہو اس کو معمولی معمولی بات پر ڈھنٹا ہو مارتا ہو تو سالن میں نمک زیادہ ہو یا چائے میں میٹھا زیادہ یا اور کوئی اس طرح جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو بناتے وقت ایسی عورت اگر وہ اپنے زبان کی نوک سے چک لے تو اس کے جو ہے اس کو معاف ہے باقی بغیر ضرورت کیسا کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے مسئلہ نمبر چھبیس اپنے موہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو چیز کھلانا مقروع ہے البتہ اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جاوے تو مقروع نہیں چھوٹا بچہ ہے اور وہ خود کوئی چیز نہیں چبا سکتا اور اس کے پاس کوئی اور بھی ایسا حربہ نہیں کوئی ایسا نہیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتی کوئی اور چھوٹا بچہ ہے جو روٹی کو چبا سکتا ہے تو اس سے روٹی چبا کر یا کوئی نرم چیز اس کو چبا کر پھر اس بچے کو کھلا دی جائے لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو مجبوری ہو تو جائز ہے بغیر مجبوری کیسا کرنا مکروہ مسئلہ نمبر ستائیس کوئلہ چبا کر دانت مانجنا منجن سے دانت مانجنا مکروہ پہلے آج کل تو ٹوٹ پیسٹ کا استعمال ہوتا ہے اور ٹوٹ پیسٹ کی اتنی قسمیں ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا پرانے زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے دانتوں کو کوئلوں سے ساف کرتے تھے کوئلہ دانتوں پہ مل کر اس کے بعد پھر انگلی سے ساف کرتے تھے یا ایک پورڈر ہوتا تھا منجن اس کا نام ہوتا تھا تو ڈیٹونک یہ تو ہوتا ہے پورڈر ہوتا ہے وہ سخت قسم کا ہوتا منجن کھردرا ہوتا وہ دانتوں پہ مل کر اسے دانت لوگ انگلی سے ساف کرتے تھے اگر کسی نے کوئلہ دانت ساف کرنے کے لئے استعمال کیا یا منجن سے اس نے مانج لیا تو یہ مکروح ہے اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ بھی جائے گا یہ تو صورت میں ہے کہ اس نے صرف دانتوں کو ساف کی مسور وں پر لگایا لیکن اگر اس کا ذائقہ اور حلق میں اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور مسواق سے دانت ساف کرنا درست ہے چاہے سوکی مسواق ہو یا دازی اسی وقت توڑی ہو اگر نیب یعنی کی مسواق ہے اور اس کا کڑوا پانمو میں معلوم ہوتا ہو تب بھی مکرو نہیں مسواق جس قسم کا خشک مسواق ہے اور تذہ مسواق ہے اور درخت سے کٹ کر اسی وقت جو ہے استعمال کیا جائے اور پیلو کا مسواق ہوتا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے ایک تو آج کل زیتون کا استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے ایک مسواق استعمال ہوتا تھا پیلو کا تو وہ مسواق جو ہے بہت کڑوا ہوتا ہے اگر اس کو کوئی آدمی تازہ تازہ مسواق استعمال کرے اور اس کا کڑوا پن موں میں معلوم بھی ہو تب بھی مکرو نہیں ہے مسواق جیسا کیسا استعمال کرنا درست منجن اور کوئلہ دانتوں اس سے دانتوں کو صاف کرنا اور مانجنا ایسی یہ مکرو ہے اور اگر یہ حلق میں چلا جائے تو روضہ بھی ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ نمبر انتیس کسی نے بھولے سے کھا پی لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روضہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے پھل قصدن کچھ کھا لیا اب روضہ جاتا رہا فقط قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں کسی نے غلطی سے کھا پی لیا اور بعد میں اس کو مسئلہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور اس نے جب پہلے بھول کر کھایا پھر جان بوجھ کر کھانا پینا شروع کر دیا کہ میرا روضہ ویسے بھی ٹوٹ گیا اور اس گمان سے پھر قصدن کھا لیا روضہ توڑ دیا تو بھی قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں کسی کو اگر تھوڑی سی کہہ ہوئی اور وہ سمجھی کہ میرا روضہ ٹوٹ گیا اس گمان سے اس نے جان بوجھ کر پھر کھانا پینے شروع کر دیا تو قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں مسئلہ نمبر اکتیس اگر سرمہ لگایا یا فسد لی یا تیل ڈالا پھر سمجھی کہ میرا روضہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدن کھا لیا تو قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں کسی نے آنکھ میں سرمہ لگایا اور اس کو کسی نے بتایا کہ سرمہ لگانے سے تو روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس نے فسد لی یا تیل ڈالا پھر بھی میرا روضہ ٹوٹ گیا اس نے فسد پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو اگر اس کا خون خراب ہو جائے اور دانیں نکلنا شروع ہو جائیں تو وہ بازو کی اوپر یا کسی جگہ پر ایک قسم کا زخم کر اس سے گندہ خون نکالتے تھے آج کل بھی اس کے لئے سرنٹر بنے پہلے یہ بہت عرصہ ختم ہو گیا تھا لیکن ہجامہ سرنٹر آج کل بھی بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جسم سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ہر بیماری کا اس میں علاج ہوتا ہے کسی کے بازو سے خون قسم کا کڑا ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے جلم اس کو کہتے ہیں وہ اس زخم کے اوپر لگایا جاتا تھا جہاں پہ زخم ہو اور اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں پر لگاؤ وہاں خون پینا شروع کر لیتا ہے لہذا وہ وہاں پر لگاتے تھے اور اس نے بھی مان لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد جان بوجھ کر کھانا پینا شروع کر دیا مسئلہ نمبر بتیس رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقا ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں سارے دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے کسی کا روزہ اگر ٹوٹ گیا اتفاقا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دن میں کھانا پینا نہ کرے اور روزہ داروں کی طرح رہے عام لوگوں کے سام کھانا پینا جس طرح غیر رمضان بھی ہوتے اس طرح نہ کرے اور اگر اشد مجبوری ہو کھانے بھی نہیں کی تو چھپ کر کھائے اور لوگوں کے سامنے نہ کھائے مسئلہ نمبر تینتیس کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتی پیتی رہی اس پر کفارہ واجب نہیں کفارہ جب نیت نیت کر کے توڑ دے کسی نے رمضان روزہ کی نیت ہی نہیں کی کہ روزہ رکھ نہیں کی اور پھر کھاتی پیتی رہی پھر بعد میں خیال آیا یا کسی نے اہمیت دلا دی کہ آپ روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے کفارہ اس وقت واجب ہوتا اگلا باب ہے سہری کھانے اور افطار کرنے کا بیان سہری کھانا سنت ہے اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم دو تین چھوہرے ہی کھالے ہوئے کچھ نہ سہیں تو تھوڑا سا پانی پی لے تاکہ سہری کھانے کا احتمام ہو جائے اور سنت اگر کھانے کو جی نہیں چاہتا تو خجورے کھالے چھوہرے کھالے یا کوئی اور چیز کھالے تھوڑی بہت اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم دو تین گھونٹ پانی لے لیں تاکہ سہری کھانے کی سنت ادا ہو جائے مسئلہ نمبر دو اگر کسی نے سہری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا تو بھی سہری کھانے کا سواب مل گیا مسئلہ نمبر تین سہری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کھانا بہتر ہے لیکن اتنی دیر نہ کر کہ صبح ہونے لگے اور روزہ میں شبہ پڑ جائیں سہری جو ہے وہ دیر تک کھانا چاہیے یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے اور روزہ بند ہوتا ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے اور کھانا پینا جو ہے وہ دیر کر 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 چاہیے بہت پہلے کھا کر فارغ ہو جانا مناسب نہیں اگر کوئی مجبوری ہے تو جائے مسئلہ نمبر چار اگر شہری بڑی جلدی کھالی مگر اس کے بعد پان تماکو چائے پانی دیر تک کھاتی پیتی رہی جب صبح ہونے میں دیر رہ گئی تب کھلی کر ڈالی تب بھی دیر کر کھانے کا سواب مل گیا اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کھانے کا حکم ہے بہت لوگ نشہ کرتے ہیں عورتیں بھی نشہ کرتے ہیں اشکال تو بہت کم ہو گیا پرانے زمانے میں عورتیں چلم پیتی تھیں اور نشوار ڈالتی تھیں اب بھی شاید دیہتوں میں کرتی ہوں گی اور جو پان جن لاکھوں میں پان کھایا جاتا ہے عورتیں جو ہے وہ پان کھاتی ہیں تو اگر کسی عورت نے سہری تو جلدی کر لی لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے بعد میں پان کھایا یا اس نے چائے بعد میں پی یا نسوار ڈالی یا اور چلم وغیرہ پی یا اور کچھ کام کیا تو بھی سہری دیر تک کھانے کا اس کو ثواب مل جائے گا مسئلہ نمبر پانچ اگر رات کو سہری کھانے کے لئے آنکھ نہ کھلی سب کے سب سو گئے تو بے سہری کھائے صبح کا روزہ رکھو سہری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات اور بڑا گناہ ہے کسی دن ایسا ہوا کہ سب لوگ سو گئے اور سونے کی وجہ سے گھر میں اٹھے بھی نہیں اٹھ سکیں اور مرد بھی نہ اٹھے تو سب کی سہری رہ گئی تو بغیر سہری کھانے روزہ رکھنا ضروری ہے سہری کو نہ اٹھنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی کم حمتی کی بات ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کہا لہذا ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے اس لیے بغیر سہری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کرنا کھائے تو بھی روزہ ہو چکا ہے تب تک سہری کھانا درست ہے اس کے بعد درست نہیں صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے اور صبح فجر کا وقت جب تک نہ آوے جس کا بیان نمازوں کے وقتوں میں آ چکا ہے جس وقت میں آج کل آزانیں ہوتی ہیں اس وقت بھی آزان کے ذریعے ترہ کی جاتی ہے یا سیرن کے ذریعے لارم کے ذریعے بتایا جاتا ہے لوگوں کو کھانا پینا بند کر یا اعلان کیا جاتا ہے کہ سیری کا وقت ہو چکا ہے کھانا پینا بند کر دیں تو اس وقت تک کھانا پینا درست ہے اور اس کے بعد پر کھانا پینا درست نہیں ہے مسئلہ نمبر سات کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ایس گمان پر ساری کھائی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد ساری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا قضاء رکھے اور کفارہ واجب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیئے نہیں روزہ داروں کی طرح رہے اسی طرح اگر سورج دوبنے یہ بتایا گیا کہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس کو یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اس گمان پر ساری کھائی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد ساری کھائی تھی کسی کو یہ گمان ہو کر اٹھا تھا اور دماغ پوری طرح اپنی جگہ پر بھی ہی آیا تھا فورا اٹھا اور اس نے بغیر کسی ہیل عجد کی کھانا پینا شروع کر دیا اب اس کے گمان میں یہ تھا کہ ابھی فجر نہیں ہوئی جب کہ فجر کی نماز بھی ہو چکی تھی اور اس نے کھانے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے جو کھانا کھایا یہ سری کھائی ہے یہ صبح فجر کے بعد میں نے کھائی ہے تو روزہ نہیں ہوا قضاء رکھے اور کفارہ واجب نہیں اس لیے کہ اس نے بھولے سے ایسا ہوا ہے تو بعد میں اس کی قضاء کریں کفارہ واجب نہیں لیکن پورا دن روزے کی حالت میں رہے جس طرح عام روزدار رہتے ہیں لوگوں کے سامنے کھانا پینا اور یہ سمجھنا کہ میرے روزہ نہیں ہے تو اس طرح نہ رہے بلکہ روزداروں کی طرح ہی رہے کچھ کھائی پیئے نہیں بعد میں روزے کی قضاء کر لے کفارہ واجب نہیں ایک مسئلہ یہ ختم ہو گیا اسی مسئلے میں دوسرا مسئلہ یہ بتا اسی طرح سورج دوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا لگہ اس کی قضاء کرے کفارہ واجب نہیں اور اب جب تک سورج نہ ڈوب جاوے کچھ کھانا پینا درست نہیں آوچکل تو گھڑیاں ہیں پرانے زمانے میں ہمیں ہارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آسمان پر بادل تھے اور اندھیرہ ہو گیا اثر کی نماز کے بعد کسی آدمی کے پاس کڑی نہیں تھی تو ہم نے ایسا کیا کہ پورے گوہ نے روزہ کھول لیا روزہ افتار کر دیا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد یا پندرہ بیس منٹ بعد جو دوبارہ جب بادل ختم ہو گئے تو سورج نظر آ گیا پھر لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو پھر ہم نے افتار کی تو آج کل تو ایسا نہیں الحمد اللہ اللہ کی ایسی نعمتیں آ چکی ہیں گھڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریڈیو مسئلہ اس کے لئے موجود ہے اگر کسی نے جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے افتاری کر لی اس گمان سے کہ سورج جب غروب ہو چکا ہوگا اور جب اس نے افتاری کر لی تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ روزہ تو ابھی افتار نہیں ہوا تھا اور سورج غروب نہیں ہوا تھا تو پھر کھانا پینا بند کر دیں اور روزداروں کی طرح رہے جب تک سورج جوب نہ جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں اس کی قضاء کرے کفارہ واجب نہیں دونوں صورتوں میں جس نے سہری پہلے کر لی غلطی سے سہری جو فجر کے بعد کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے سہری بات میں کی ہے تو اس پر بھی قضاء لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے دوسری صورت میں اگر اس نے افتاری پہلے کر لی سورج غروب ہونے سے پہلے بعد میں پتہ چلا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا تھا تو اس پر بھی قضاء لازم ہے کفارہ واجب نہیں مسئلہ نمبر آٹھ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروع ہے اور اگر ایسے وقت کچھ کھا لیا یا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضاء رکھے اور اگر کچھ نامعلوم ہو شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضاء رکھنا واجب نہیں ہے لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضاء رکھ لے ہوئے مسئلہ نمبر آٹھ اتنی زیادہ دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ پڑ گیا بندہ اسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس نہ گھڑی ہے نہ موبائل ہے نہ اور کسی جریعت سے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا فجر اور صبح صادق ہو چکی یا نہیں ہوئی اب اتنی دیر ہو گئی کہ اس کو یہ شبہ پڑ گیا کہ صبح صادق ہو چکی ہوگی تو اب اس نے کھانا پینا اس کے لئے مقروع اور اگر ایسے وقت کچھ کھا پی لیا جب اس کو شبہ پڑا ہو گئی اب مجھے نہیں کھانا چاہیے اس نے پھر بھی کچھ کھا پی لیا تو بہت برا کیا اور اس کو گناہ ہوا پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی پہلے تو شبہ تھا شبہ میں اس نے کھا پی لیا جب کہ شبہ میں بھی اس کو کھانا پی نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کھا پی لیا اور پھر معلوم بھی ہو گیا کنفرم ہو گیا کہ اب صبح ہو چکی تھی تو اس روزے کی قضاء رکھے اور اگر کچھ معلوم نہ ہو شبہ ہی شبہ ہو جائے کہ جب تم نے کھا تھا تو اس وقت صبح ہو چکی تھی اس کے بعد تم نے کھا پھر تو اس پر قضاء لازم ہے کفار لازم نہیں ہے لیکن وہ اگر شبہ ہی شبہ میں رہے پتہ ہی نہ چلے بعد میں بھی پتہ نہ چلے کسی سے کہ میں نے کس وقت کھا ٹائم تو بتا نہیں سکتا اس لئے کہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے تو بعد میں بھی شبہ پہلے بھی شبہ تو پھر قضاء رکھنا واجب نہیں ہے لیکن احتیاطا قضاء اگر رکھ لے تو بہتر ہے واجب نہیں ہے دو صورتیں اس مسئلے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ کسی ذریعے سے پناہ چل گیا کہ میں نے فجر کے بعد کھایا ہے تو اس پر قضاء لازم ہے کفار لازم نہیں ہے دوسری صورت اس نے شبہ میں کھایا تھا اور بعد میں بھی سارا دن شبہ ہی رہا اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے سیری فجر سے پہلے کی شبہ میں سارا دن ہو جائے گا مسئلہ نمبر نو مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقینا ڈوب جائے تو ترت روزہ کھول ڈالے دیر کر کے روزہ کھول نام مکروح ہے مستحب یہ ہے کہ روزہ کو جلدی جو ہے وہ افتار کرنا چاہیے جب سورج ڈوب جانے کا یقین ہو تو ترت یعنی فورا روزہ کھول ڈالے دیر کر کے روزہ کھول نام مکروح ہے سیاری کو دیر تک کھانا سنت ہے اور افتاری جلدی کرنا یہ سنت ہے مسئلہ نمبر دس بدلی کے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولو جب خوب یقین ہو جاوے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا تب افتار کرو اور صرف گھڑی گھڑی آل وغیرہ پر کچھ اعتماد نہ کرو جب تک تمہارا دل گوائی نہ دے کیونکہ گھڑی شاید کچھ غلط ہو گئی ہو بلکہ اگر کوئی آذان بھی کہہ دے ہوئے لیکن ابھی وقت آنے میں کچھ شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں جس دن آسمان پر بادل ہوں اور اس دن جو ہے یہ احتیاطا ذرا دیر کر کے روزہ کھولو یہ آج کل کی بات نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگوں کے پاس گھڑیا نہیں ہوتی تھی باقی لوگوں کے پاس گھڑیا نہیں ہوتی یا پورے گوہ میں ایک آدمی کے پاس گھڑی ہوتی تھی اور اس گھڑی پر اعتماد کر کے روزہ کھولتے تھے تو اس وقت یہ احتیاط کیا پہلو تھا کہ جب جس دن آسمان پر بادل ہوں تو اس دن احتیاطا جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد روزہ افتار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی خراب ہو جائے اور سورج ابھی جو ہے وہ غروب نہ ہوا ہو اس سے پہلے پہلے روزہ افتار کر دیں اور صرف گھڑی گھڑی حال پر کچھ اعتماد نہ کرو یہ ایک گھڑی ہے یا پورے ملے میں گھڑی یا پورے گھو میں گھڑی اس وقت کی بات ہے جب تک تمہارا دل گوائی نہ دے کیونکہ گھڑی شاید غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اب تو الحمدلللہ اگر سو آدمی افتاری کر رہے ہیں تو ہر آدمی کے پاس گھڑی کے لئے کوئی نہ کوئی انتظام یا موبائل میں ہوگا یا گھڑی بندی ہوگی یا اور کسی ذریعے سے اس کے پاس ٹائم کی کوئی طریقہ ہوگا تو ایسی صورت میں جب سب لوگوں کی گھڑیوں پر ٹائم ہو جائے تو پھر دیر کرنے کی ضرورت نہیں پھر فوراں روزہ کھول دینا چاہیے اور اگر ایک گھڑی ہے اور ازان بھی کوئی آدمی کہہ دے تو ازان والے کو بھی شبہ ہو سکتا تو پھر روزہ نہیں کھولنا چاہیے اور اب بھی اگر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے یہاں پر آ جاتی ہے کسی اور جگہ پر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جہاں پر ٹائم معلوم کرنے کے زیادہ ذرائع نہ ہو تو پھر وہاں پر بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے وہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے مسئلہ نمبر گیارہ چھوہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھولے وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے بعضی عورتیں اور بعضی مرد نمک کی کنکری سے افطار کرتے ہیں اس میں ثواب سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے افطار جو بھی چیز ممکن ہو جو سامنے پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر اس سے افطار کر لینا جائز ہے اور اگر چوہارہ ہو کھجور ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو تو اس سے روزہ کھولے وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے بعض لوگ نمک کی کنکری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ افطار کرنا لازم سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے یہ سنت طریقہ نہیں ہے جو بھی چیز ممکن ہو جو سامنے پڑی اس کو اٹھا کر افطار جو ہے اس سے کر لینی چاہیے خجور اور چوہارے سے افطار کرنا سنت طریقہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں غزائیت زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اس سے خجور سے افطار کر لے تو یہ بہتر ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر خجور ہی ہوتی تھی افطار میں تو افطار کے ساتھ آپ کرتے تھے لیکن اگر کسی کو یہ چیز میسر نہ ہو تو جو بھی چیز اس کے اور سورج دوبنے میں شبہ ہے تو جب تک شبہ رہے اور کنفرم نہ ہو اس وقت تک روزہ افطار کرنا جائز نہیں اگلا باب ہے کفارے کا بیان رمضان کا روزہ کسی نے جان بوجھ کر رکھنے کے بعد توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے مسئلہ نمبر ایک رمضان شریف کے روزے توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ دو مینے برابر لگتا روزے رکھے تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنے درست نہیں اگر کسی وجہ سے بیچ میں دو ایک روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے دو مینے کے روزے رکھے ہاں جتنے روزے رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے یعنی ساٹھ دن لگتا روزے رکھے شہرین متطابعین لگتا ترتیب کے ساتھ دو مہینے روزے رکھنے یہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہے اگر کسی نے روزے رکھنے شروع کفارے کے درمیان میں دن اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر نئے سرے سے روزے رکھے گا تب اس کا کفارہ پورا ہوگا لیکن کوئی عورت ہے اس کو درمیان میں حیز آ گیا اور جن دن میں اس نے نماز نہیں پڑھنی اس میں روزہ چھوڑ دے اس کے لئے گنجائش ہے اس کی اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ اس کی شریع مجبوری ہے لہٰذا جب حیز ختم ہو جائے تو اس کے فورا بعد پھر روزے رکھنا شروع کر دے اگر پھر درمیان میں گیپ کر لیا جان بوجھ کر تو پھر نئے سے روزے رکھنے پڑھیں مسئلہ نمبر دو نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے پورے روزے خون کہتے ہیں اس کی مدت زیادہ زیادہ چالیس دن ہے اور کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے اس میں بھی شاید وہ مسئلہ آگے نہ آئے بعض عورتیں چالیس دن تک انتظار کرتی ہیں وہ نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں نہ اور کوئی نیکی کام کرتی ہیں چالیس دن بند ہو جائے تو اس کے بعد اس کو نماز روزہ بخیدہ کرنا چاہیے چالیس دن کا چلا کٹنا کو ضروری نہیں ہے کہ چالیس دن پورے کرنے ہیں جب خون بند ہو جائے اس کے بعد غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد پھر نماز روزہ بخیدگی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دے چاہے جب خون بند ہو جائے اور پاکی آ جائے تو اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی چاہیے چالیس دن تک اس کا بقیدہ انتظار نہیں کرنا چاہیے دیہاتوں میں اور جن عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ بقیدہ چالیس دن پورا انتظار کرتی ہیں کوئی نماز روزہ وغیرہ نہیں کرتی ہیں کرچہ خون بند بھی ہو جائے نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے کسی نے اگر روزے شروع کیے تھے اور بیچ میں نفاس کے خون کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے پورے روزے لگتار نہیں رکھ سکی تو بھی کفارہ صحیح نے ہوا سب روزے پھر سے رکھ مسئلہ نمبر تین اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارہ کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کریں کوئی آدمی روزے رکھ رہا تھا اور درمیان میں وہ بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری ہوگئی کہ اس بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتا تھا تو جب ٹھیک ہو جائے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ روزے شروع کریں اگر درمیان میں وقفہ کر لیا تو پھر نئے سرے اس کو روزے رکھنا پڑیں گے مسئلہ نمبر چار اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آگیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا اگر وہ اس نے کفارے کے روزے شابان میں رکھنا شروع کی تو جب رمضان آگیا اس کے اداع روزے رکھے گی پھر درمیان میں گیپ آ جائے گا تو رمضان کے بعد پھر اس کو نئے سرے سے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے مسئلہ یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا بھی دو ٹائم کا صبح اور شام کا کھانا ان کو کھلانا ہے اور کتنا کھانا یہ نہیں کہ صرف ان کو چکھانا ہے اتنا کھانا ان کو کھلانا ہے کہ خوب تن کر خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر وہ کھانا کھال جتنا روزے کا کفارہ مکمل ہوگا آجائے گا مصلہ نمبر چھے ان مسکینوں میں اگر بازے بلکل چھوٹے بچے ہوں تو جائز نہیں ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھانا کھلائے یہ نہیں کہ ساٹھ بچوں کو جمع کرے ان تو ایک لکمہ کھانا ہوگا ساٹھ بڑے آدمی جو صحیح کھانا کھا سکتے ہیں ان کو کھانا کھلائے اور چاہے وہ مردوں یا عورتیں ہوں بڑے بندوں کو کھانا کھلائے بچوں کو کھانا کھلانے سے جو ہے وہ اس کا کفرادہ نہیں ہوگا بلکہ جتنے بچوں نے ان ساٹھ بندوں میں کھانا کھایا ہے اتنے کچھ ڈال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھاویں اگر گندم کی روٹی ہو تو روح کی روٹی کھلانا بھی درست ہے صرف روٹی کھلا دے تو بھی جان چھوٹ جائے گی اور اگر جو باجرہ کی روٹی ہو تو بڑی خشک گلے سے نیچے اترتی نہیں لہذا اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ بنا لے اور کچھ سالن کے انتظام کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کھانا کھانے مسئلہ نمبر اٹھ اگر کھانا نہ کھلا بلکہ ساٹھ مشکینوں کو کچھا اناج دے دے تو بھی جائز ہے ہر ایک مشکین کو اتنا اتنا دے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے اور صدقہ فطر کا بیان زکاة کے باب میں آوے گا انشاءاللہ مصلہ نمبر نو اگر اتنے اناج کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے یعنی جتنا ان ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا اس کی جگہ پر اگر اتنا اناج دے دے جتنا ساٹھ مسکینوں کا کھانا بنتا ہے تو بھی جائز ہے اور یہ کتنا بنتا ہے پونے دو کلو گندم فی بندے کے حساب سے دے دے تو بھی جائز ہے مسئلہ نمبر دس اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفرہ ادا کر دو اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچھا ناج دے دیا تب بھی کفرہ ادا ہو گیا اور اگر بے اس کے کہے کسی نے اس کی طرف سے دے دیا تو کفرہ صحیح نہیں ہوگا اگر وہ خود باہر کسی ملک میں رہتا ہے وہاں نے اس کی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفرہ ادا ہو گیا لیکن اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کے کہے بغیر اگر اس نے کھانا کھلا دیا تو کفرہ ادا نہیں ہوا اس کو دوبارہ کفرہ دینا پڑے گا مسئلہ نمبر گیر اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک صبح شام کھانا کھلا دیا یا ساٹھ دن تک کچھا اناج یا قیمت دیتی رہی تب بھی کفرہ صحیح ہو گیا اگر ایک مسکین تھا اس نے کہا روزانہ صبح شام آ کر میرے گھر سے کھانا کھا جائے کرو ایک مسکین ساٹھ دن تک صبح دن کھلایا تو بھی کفرہ ادا ہو گیا مسئلہ نمبر بارہ اگر ساٹھ دن تک لگتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغہ ہو گئے تو کچھ حرج نہیں یہ بھی درست ہے اگر ساٹھ دن تک لگتار نہیں کھلایا بیچ میں کچھ دن روک دیا اور پھر کھانا کھلا دیا ناغے کے بعد تو کچھ حرج نہیں ساٹھ دن کھانا کھلانا اور ساٹھ دن اس کو پورا کرنا جائز ہے مسئلہ نمبر تیرہ اگر ساٹھ دن کا ناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن دے دیا تو درست نہیں اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر ساٹھ دفعہ کر دے دیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوا ایک کم ساٹھ مسکینوں کو پھر دینا چاہیے اسی طرح قیمت دینے کا بھی حکم ہے یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے دینا درست نہیں اب یہ مسئلہ ساٹھ دنوں کا ساٹھ دنوں کا کتنا بڑھ گیا ساٹھ ضربے دو ایک سو بیس کلو گندم اکٹھی کر کے ایک ہی فقیر کو دے دی تو درست نہیں اسی طرح اگر ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر ساٹھ دفعہ کر کے دے دیا تب بھی ایک ہی ادا ہو گیا کسی نے یہ طریقہ اختیار کی چلو ایک دفعہ دینا جائز نہیں ہے تو لیدہ لیدہ دینا جائز اس کو کہا ہر گھنٹے کے بعد آؤ اور جو ہے وہ دو کلو گندم لے جاؤ تو وہ دن میں ساٹھ دفعہ آیا اور وہ بار بار آ کر لہتا رہا اب اس نے متفرق لیا لیکن پھر بھی ایک ہی دن کا کھانا ادا ہوا باقی ادا نہیں ہوا ساٹھ مسکینوں کو دینا پھر ایک کم ساٹھ ان سٹھ مسکینوں کو دوبارہ کھانا دینا پڑے گا اسی طرح قیمت کا بھی حکم ہے یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں مسئلہ نمبر چودہ اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو صحیح نہیں ہوا پونے دو کلو گندم بنتی تھی اور اس نے ایک کلو دے دی یعنی یا ڈیڑھ کلو دے دی پونے دو کلو سے کم گندم دی ابتہ اگر یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہوں تو الگ کفارہ دینا پڑے گا مسئلہ نمبر پندرہ اگر ایک ہی رمضان کے دو تین روزے اس نے توڑ ڈالے تھے ایک رمضان میں دو تین روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے تین کفارہ نہیں ہیں البتہ اگر یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہو تو الگ کفارہ دینا پڑے گا اگر ایک ہی رمضان کے دو تین روزے توڑ ڈالے تو ایک کفارہ سب روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن اگر متفرق رمضان کے روزے ہیں ایک اس سال کا روزہ رہتا ہے اس سے گزشتہ سال کا اس پہوستہ سال کا اس سے پچھلے سال متفرق روزے ہیں تو ہر روزے کا اور ہر رمضان کا جو روزہ اس کا رہ چک ہے اس کا الگ کفارہ دینا پڑے گا جن وجہوں سے روزہ توڑ دینا جائز ہے ان کا بیان اب کچھ ایسی چیزوں کا بیان ہوگا کہ جن میں روزہ توڑنا مجبوری بن جاتی ہے اور روزہ نہ توڑا جائے تو اس میں اپنا نقصان ہوتا ہے یا کسی اور کا نقصان ہوتا ہے تو ان صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے مسئلہ نمبر ایک اچانک ایسی بیماری پڑ گئی کہ اگر روزہ نہ توڑے گی تو جان پر بن آوے گی یا بیماری بہت بڑھ جاوے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے جیسے دفعتن پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بہتاب ہو گئی یا سامپ نے کٹ لیا تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے ایسے اگر ایسی پیاس لگی کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے کوئی روزہ دار عورت تھی اور اچانک اس کی جان پر بن آئی یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اگر روزہ نہیں توڑے گی تو پھر ہلاکت کا خطرہ ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو بیان بھی کر دیا کہ اچانک دفعہ تن اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا گئے تڑپنے لگی ایسا درد اٹھا تو اللہ تعالی محفوظ رکھے پیٹ کے بعد ایسے درد ہوتے ہیں کہ انسان کی حالت ایسے لوگوں کو دیکھ ہے کہ وہ زمین پر تڑپتے ہیں جس طرح کسی جنور کو زبا کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد تڑپتا ہے پیٹ کے درد سے ایسے تڑپتے ہو لوگوں کو دیکھ ہے اتنا سخت درد ہوتا ہے تو یہ جو پتے میں پتری ہوتی ہے اس کا بہت سخت درد ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ ہے بہت عجیب طریقے سے وہ زمین پر تڑپتے ہیں تو اگر کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی جس کی وجہ سے پیٹ میں اتنا سخت درد ہوا کہ اب اس نے یہ محسوس کر لیا کہ میں نے روزہ نہ نہ توڑا اور دواء نہ کھائی اور کھانا پینا نہ کیا تو ایسی صورت میں روزہ کو توڑ دینا جائز ہے روزہ توڑ دے اور اپنی جان کو بچائے کیا سامپ نے کاٹ لیا اور اس کے زہر کا جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے تو فوراں انجیکشن لگوانا یا کوئی دواء پی لینا جس سے اس کے زہر سے زہر کا اثر ختم ہو جائے تو بھی جائز ہے سامپ نے کاٹا تو روزہ توڑے اور دواء پی لئے یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ایک انجیکشن ہوتا جو پیٹ میں لگا جاتا ہے میدے کے اندر داریکٹ تو اس سے روزہ ٹوٹ سے بچنے کے اسباب بھی موجود ہیں ہمارے پاس کام کاج نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے سبق پڑھ نا اطلاعوت کرنی ہے اور اسی موجود ہے اور گھر میں تھنڈے کمرے ہیں اور پانی ہے اور گاڑیوں میں اسی لگا یہ تو ہمیں تو گرمی محسوس نہیں ہوتی لیکن گرمی وہاں پر محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر دیواروں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کو گرمی کا پتہ بھی چلتا ہے اگر کسی کو اتنی زیادہ پیاس لگ گئی کہ اب اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے روزہ نہ بچ جائے مسئلہ نمبر دو حاملہ عورت کو اگر کوئی ایسی بات پیش آگئی جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو ایسی عورت کو روزہ توڑ دینا درست ہے ایسی عورت جو حاملہ ہے اب اس کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے اس بچے کا خطرہ ہے جو اس بچے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی عورت کو بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے مسئلہ نمبر تین کھانے پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بے تابی ہو گئی کہ جان کا خوف ہے روزہ کھول ڈالنا درست ہے لیکن اگر خود اس نے قصداً اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہوگی تو گناہ گار ہوگی اب چولے کے پاس جون جولائی میں کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے روزہ بھی تھا لیکن اگر مجبوری سے ایسا کیا کہ گھر میں مہمان تھے یا خامن اس کی طرف سے کچھ ڈیمانڈ تھی کتنی چیزیں بناو یا اور کوئی ایسی صورت تھی کہ اس نے جان بوجھ کر وہ کام نہیں کیا اور کسی کی وجہ سے اتنا کام کیا تو بعد میں اس کو یہ صورت پیش آگئی کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ کی حالت میں اس کو اتنی سخت پیاس لگ گئی کہ خطرہ ہو گیا کہ اگر روزہ افطار نہ کیا تو جان چلی جائے گی یا کوئی سخت بیماری لگ جائے گی تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول ڈالے اور جو ہے وہ اپنی جان کو بچائیں لیکن قصدن ایسے کرنا اس کو پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے پھر جان بوجھ کر اتنی زیادہ کھانے بنیتی ہے اتنی زیادہ ڈشز تیار کرتی ہے کرم صفائی حد سے زیادہ کرتی ہے اور کوئی زیادہ آنا جانا کرتی ہے تو اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر اگر اس نے روزہ توڑ ڈالا تو سخت گناہ گار ہوگی جائز ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ سوالات ہیں تو بجوا دیں